اپنے تندو تیز بیانات کی وجہ سے مشہور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے ایک بار پھر پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو نشانے پر رکھ لیا شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ انہیں سندھ سے واپس بلانے کے نوٹفکیشن سے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پاچی عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے حامد خان نے جھوٹ بولا ہے انہیں ہٹایا گیا ہوتا تو اس کا نوٹفکیشن جاری ہوتا شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نے گوھر خان سے کہا کہ روف حسن کے بیانات موجودہ حالات میں نقصان دے ہیں جس کے بعد انہیں آئندہ سخت اشتناب برتنے کا پیغام دیا گیا ہے شیر افضل مروت نے آزاد امیدواروں کی وفاداری پر بھی سوالات اٹھا دیئے کہا کہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آزاد امیدوار پارٹی کے ساتھ وفادار رہے گا یا نہیں آزاد امیدواروں کو پارٹی سے توڑا جا سکتا ہے بانی پی ٹی آئی امران خان تقریباً دس فیصد سے زیادہ امیدواروں کو ذاتی طور پر نہیں جانتے خیال رہے کہ بانی پی ٹی آئی امران خان نے شیر افضل مروت کو سندھ میں سیاسی سرگرمیاں معتل کرنے کی ہدایات کر دی تھی اور انہیں اسلام آباد طلب کیا گیا تھا گزشتہ روز شیر افضل مروت نے پارٹی درجمان روف حسن پر الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ روف حسن نگران حکومت میں موجود اپنے بھائی فواد حسن فواد کے لیے کام کر رہے ہیں شیر افضل مروت نے کہا کہ روف حسن سازشی ہیں پارٹی میں درارے ڈالنے میں مصروف ہیں شیر افضل مروت نے کہا کہ پہلے انہیں وکلا کی ٹیم سے نکالا گیا اور پھر انتخابی مہم چلانے سے روک دیا گیا موسیقی